ملائشیا میں ایک اسلامی سمٹ ہوا اور اس اسلامی سمٹ میں عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ایک ایک وان آف تا کی سپیکرز تھے انہوں نے شرکت نہیں کی اور یہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہ بات واضح ہو چکی کہ ان کی شرکت اس سمٹ میں اس لیے نہیں ہوئی کہ سعودی عرب نے ان کو منع کیا اور ترکی کے صدر طیب ارجگان نے بھی آج کنفرم کر دیا کہ عمران خان کی اس میں جو شرکت نہیں ہوئی وہ سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی یہ اپنی جگہ پر ایک اہم نکتہ ہے مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس اسلامی سمٹ کے انعقاد کی ضرورت کیا ہے یوں لگتا ہے کہ ملائشیا کے صدر مہتیر محمد جو ایک بہت ہی منجے ہوئے پرانے پولیٹیشن ہیں اور جو سیاست کے تمام رنگ اور ڈھنگ عرصہ دراز سے برتے چلے آئے ہیں اب ایک بار پھر سے صدر ہیں بیچ میں سے وہ سیاست میں نکل بھی گئے تھے اس وقت ان کی عمر نائنٹی فور ایئرز ہے اور بہت اچھی ان کی صحت ہے ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں مگر وہ جو اسلامی کارڈ ہے وہ اس کو بھرپور طور سے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر طید اردگان جو ہیں وہ بھی اسلامی کارڈ کھیلنے میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں اور سعودی عرب کا اس سلسلے میں کیا اعتراض ہے جو نہ تو سعودی عرب نے خود شرکت کی نہ عرب امارات نے شرکت کی اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کو شرکت کرنے دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو مسلم امہ یہ مسلم امہ کوٹ ان کوٹ ہے یہ اس پہ میں بات تھوڑی آگے چل کر کرتا ہوں مسلم امہ پر جو ان کی گرفت ہے ان کے خیال میں سے کمزور ہوتی ہے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ او آئی سی کے ہونے سے کیا ضرورت ہے اورگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ اسلامی فورم نئے سے نئے بنائے جائیں اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ مہتیر محمد کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ جو فورم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ سے فورم ہے کوئی اسلامی ممالک پر بالا دستی رکھنے کا فورم نہیں مگر سعودی عرب اس سے خوش نہیں ہے ایک فیکٹر دوسرا یہ ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ بھی اس میں بہت مرکزی طور پر شریک ہو رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے جھگڑے جو ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں اور ترکی کے صدر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب کو ایک بار پھر ملا دیں اور یہ ایک اسلامی جو ہے وہ ایک کارٹ کھیلیں دنیا میں بہت سارے ممالک میں جو کرسیانٹی ہے وہ بھی ایک دین ہے کچھ میں افریقہ کے کچھ ملکوں میں اوفیشل طور پر ہے ویس کے سارے ملکوں میں جو ہے کرسیانٹی اوورویلمنگ دین ہے مگر ویس کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں جو یہ کہے خاص طور پر سینٹرل ویسٹ یا نورتھ امریکہ یا آسٹریلیا جو یہ کہے کہ ہمارا اوفیشل دین جو ہے وہ کرسیانٹی ہے مگر ویٹیکن میں کرسیانز ورلڈ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پاپ اور وہ کسی قسم کے کوئی کرسیان ممالک کی کانفرنس ہم نے نہیں دیکھی سنی کوئی پچاس سال سے کام از کام کہ وہ ہوتی ہو مگر اسلامی ممالک میں یہ اکثر کوئی کبھی اسلامی بلوک بنتے رہتے ہیں اور پھر ٹوٹتے رہتے ہیں اور پھر کئی بلوک ایک ہی وقت میں موجود رہتے ہیں اور اس میں بھی اب تک جو بات چیت ہوئی کولا لمپور اسلامی سامٹ میں وہ اسی پہ کہ جی مسلمان بہت دنیا میں پس رہے ہیں وہ دنیا میں کانفرنس میں جو سب سے زیادہ مرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں مگر شاید اس پہ بات نہیں انہوں نے کی کسی نے بھی کہ جو مسلمان کانفرنس میں مر رہے ہیں خاص طور پر بیس سال سے اگر ہم اسٹری دیکھیں تو مارنے والے بھی اکثر مسلمان ہی ہیں لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی خود پاکستان جو اگر اس میں شرکت کرتا ہے کولا لمپور میں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امران خان کی وہی رٹی رٹائی تقریر ہونی تھی انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی لانا تھا اور کشمیر کے ان کے مدہ پر ملائشیا نے اور ترکی نے جو جنائٹڈ نیشن اسمبلی ہوئی تھی چند ماہ پہلے اس میں ان کو سپورٹ کیا تھا اب وہ کشمیر کا مدہ لانا تھا پاکستان کی یہ جو ایک طرح سے اپرچونٹی تھی وہ لوز ہو گئی وہ گم ہو گئی ان سے زائع ہو گئی ورنہ وہ ضرور اس راگ کو بھی علاپ دے مگر میں نے جو پیچھے کہا کہ میں اس پہ بات کروں کہ آفٹر آل یہ مسلم امہ کا جو کانسپٹ ہے یہ یہ کیا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ساری جو ایتنی سٹیز ہیں جو قومیتیں ہیں سب کو بھلا کے سب کہیں جی نگیٹ کر دیں اپنے آنکھ کو کہ ہم پنجابی بھی نہیں ہیں ہم انڈونیزیان بھی نہیں ہیں ملائیزیان بھی نہیں ہیں عرب بھی نہیں ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم بس ایک ہیں مسلمان ہیں یہی معاملہ کرسچن ورلڈ میں بھی ہو سکتا تھا وہ جب کانفرنس کریں وہ کہیں جی ہم پولیش بھی نہیں ہیں ہم آہ البینین بھی نہیں ہیں ہم فلاں بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں ہیں ہم اب صرف ورد صرف کرسچنز ہیں کرسچن ورلڈ جو ہے انہوں نے یہ بہرحال اتنا ایوال ہو گئے گروپ کر لیا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہیں کرسچینٹی ہمارا فیت ہے مگر یہ ابھی تک وہی ہے کہ ہم سب کچھ بلا دیں ہم یعنی عمران خان کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں پجابی بھی نہیں ہیں اور پشتون بھی نہیں ہیں بس ہم صرف ورصرف اب امہ ہیں یہ ہر عمران خان شرکت تو نہیں کی انہوں نے اس کانفرنس میں اس سامٹ میں مگر ان کا دل بڑا آہ دکھتا ہوگا کہ نہ کر سکنے کی وجہ آہ سعودی عرب ہے آہ ورنہ ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور وہ بھی اپنی جو ایز یوزیل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یملیاں مارتے وہ یہاں پر بھی یہ قصر آہ ادھوری نہ رہنے دیتے وہ وہی اسی طرح کی یملیاں مارتے مگر ان کی کمی جو ہے وہ باقی لیڈروں نے یقینی طور پر پوری کی ہے وہی مسلم امہ کا کاٹ لیکن یہ اس لیے مجھے تھوڑا سا ہرڈ کرتا ہے یہ ڈس آنیسٹی اس کانفرنس میں کیا بات کی ترکی نے ملائیہ نے آہ قطر کے امیر نے کہ کردوں کے ساتھ چار مسلمان ممالک عرصہ دراز سے کتنا ظلم دھا رہے ہیں کرد کوئی آہ ہندو یا کرشن سو نہیں ہے کرد بھی تو مسلمان ہیں یہ بات کی اس آہ تیب اردگان نے کہ جی کردوں کو کتنا آج بھی وہ مار رہے ہیں ایران کتنا مار رہا ہے ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ایران کے صدر روحانی یہ کتنا مار رہے ہیں سیریا نے کتنا مارا عراق نے کتنا مارا تو یہ کانفرنس میں یہ جو بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ کہتے ہیں نائنٹی فور پرسن کے قریب مسلمان آہ مارے گئے تو تیب اردگان صاحب آپ نے جو ظلم کردوں کے ساتھ کیا اور آج تک کر رہے ہیں ذرا بات کر دیتے ہیں اس اسلامی سمیٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہی وجہ ہیں اس کی اس میں کہ امریکہ نے نہیں کہا تھا بھارت نے نہیں کہا تھا برطانیہ نے نہیں کہا تھا ہم نہیں مارا بلوچوں کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان تو جا نہیں سکے وہاں ایران کے بیٹھے ہوئے ہیں ایران ایک طرف سے مارتا ہے ایک طرف سے پاکستان مارتا ہے اور ان کی حمایت کوئی نہیں کرتا کبھی ترکی نے بات کی ان کی حمایت کی کہ بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے چین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ خیر میں طید مردگان کو تھوڑا سا کریڈٹ ضرور دوں گا جہاں کریڈٹ دینا بنتا ہے وہاں دینا چاہیے کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے بات کی کہ جی اوہو یہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا یعنی نہ بول کے ان کے حق میں انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کو بولنا چاہیے ان کے حق میں نہیں بولے تو ظلم ہے جو چینی مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان کے علاوہ شاید مہتیر بھی بات کر دیں وہ ذرا چین کے ساتھ ان کی پرانی رنجشیں بھی ہیں اچھی بات ہے مہتیر اس سلسلے میں تھوڑے سے آٹسپوکن ہے لیکن پھر بھی کھل کے بات نہیں کی لیکن ترکی کے علاوہ آج تک تو کسی اسلامی ملک نے بات نہیں کی چین کو کبھی نہیں کہا کہ کوئی انسانیت کے دامن کو نہ چھوڑیں تو یہ پھر اس طرح کے اسلامی سمیٹ کی ضرورت کیوں ہے جب انہوں نے اپنے ہی اوپر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم میڈلیس میں کردوں کی میں نے بات کی اس کے علاوہ شیعہ سنی فسادات اور اس کے علاوہ یمن پہ سعودی عرب کا حملہ شاید یہ بات وہ کر دیں چونکہ وہ سعودی عرب نہیں شریح تو سعودی عرب کو لہتارنا مقصد ہے تو وہ کرنے لیکن جسے کہتے ہو کہ ایک مجموعی طور پر جو صورتحال ہے یہ جو مسلم ویٹم ہڈ کا کارڈ ہے یہی صرف اس طرح کے اسلامی سمیٹ میں بڑھتا جائے گا کیا جو نیشن ہڈ ہے وہ صرف اس مسلم نیس سے ہی آئیں گی ترکیہ تو اس چکر سے باہر نکل آیا تھا اتا ترک کے زمانے کے بعد والے انقلاب سے بہت سالوں تا مگر پھر وہی اسی چکر میں آ گیا تو کیا یہ دندہ جو ہے اسلام کے نام پر مسلمان بچائرے جو ہیں وہ تو پس رہے ہیں کرد بچائرے مر رہے ہیں خود پاکستان میں بلوچ مسلمان ان کا برا حال ہے پشتون مسلمان ان کا برا حال ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اچھا کشمیر کشمیر کی بات کرتے رہتے ہیں مصر عمران خان اور پاکستان کی سٹیبلشمنٹ تو کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو جو مسائل دیئے دونوں طرف کے کشمیروں میں خود پاکستان کا خاتھ ہے کہ ان کو ٹیررزم میں انوالو کیا شندت پسندی میں انوالو کیا خود پاکستان کا کیا برا حال کر دیا مائنسیٹی چینج کر دی اور اس کے بعد یہ کہنا جی کانفلیکٹس میں مسلمانوں کا ہی برا حال ہوتا ہے تو کون زیادہ ذمہ دار ہے ویسٹرن ورلڈ اپنے انٹرس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے وہ تو کرتے رہتے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں لیکن یہ جو بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہے وہ ہو رہا ہے ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے تو پھر پہلے یہ تو دیکھیں ان سممنٹ میں بات کریں جو یہ خود ظلم کرتے ہیں اپنے ہی ملکوں کی عوام کے اوپر ترکی میں جو کریک ڈین جو کریک ڈاؤن ہے اپوزیشن کا کبھی بات کر لیں ترکی میں انہی کے ایک مخالف لیڈر ہیں جو امریکہ میں ایکزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں مصفت گولان تو وہ بھی تو مسلمان ہیں تو ان کے آپس میں جگڑے جو ہیں اس میں کوئی دوسرے تو پیچھے نہیں ہوتے پھر ظاہر ہے دوسرے کبھی کبھی جیسے فتہ گولان کو اب ایکزائل دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے فتہ گولان کو باہر تو نہیں پھینک دینا امریکہ نے ترکی کے حوالے تو نہیں کر دینا تک کہ ترکی ان کو الٹا لٹکا دے پھانسی دے دے چونکہ یہی کام ہے تو مطلب ترکی نے کتنی کا آواز اٹھا لی جو جمال خشوگی کو قتل کیا گیا ترکی کے اندر ایک سعودی بیسی کے اندر ترکی نے توڑا ایکسپوز کیا مگر پھر وہی کاروباری دھندوں میں سعودی عرب کے ساتھ لگ گئے تو کیا بگاڑ لیا تو کیا یہ جو مسلم مسلم کا کارڈ ہے یہ اس کے کھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ وکٹم ہوت جو مسلمانوں کی ہے وہ اس کو ہم اسٹیبلش کریں اور پھر آپس میں ہی مارتے رہیں آپس میں ہی لڑتے رہیں اور پھر ان کی یہ تو کوتی ایک اتحاد بنجھے بھئی آپ کو اس اتحاد کی ضرورت کیا ہے آپ نیشنھوڈ کے زمانے میں جو اپنی پیور آئیڈنٹیٹی ہے وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں جیتے ترکیوں کو ترکی ہونے پہ زیادہ ناز ہونا چاہیے مگر وہ بھی مسلم اممہ کی چکر میں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ ترکی بن جاتے ہیں کردوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اب مسلم اممہ کو کریئٹ کریں گے مسلم اممہ کو کریئٹ کریں گے تو پھر جو مسلم اممہ کے ساتھ جو آپ ظلم کر رہے ہیں سوڈان میں کیا کیا سومالیا میں کیا کیا کس کس ملک کا میں نام لوں اکراس مسلم کنٹریز جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار تو خود ہیں ذمہ داری کو قبول کیجئے کیوں نہیں آپ قبول کرتے ذمہ داری کو کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکٹر مونٹ کا کارڈ یا بلیم گیمز کھیلیں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو گرو کر جائیں گے بہت وسائل ہیں قطر کے امیر کھڑے ہیں یہ پیچھے بہت پیسہ ہے ان کے پاس الجزیرہ جیسا ٹی وی چینل انہوں نے کھڑا کیا جس پہ سعودی عرب اور دیگر جو اسلامی کنٹریز ہیں پرٹیکلرلی عرب امارات خوش نہیں ہیں تو مگر یہ بھی اپنا مسلم ہوت کا کارڈ سٹل طریقے سے الجزیرہ کے ذریعے پیش کرتے رہتے ہیں مگر اوور آل ایک پروفیشنل ٹی وی چینل ہے تو یہ جو ایک ہیڈن ایجنڈا ہے اس کے مسلم ہوت کا کارڈ ہم کھیلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وکٹم ہوت ہے وہ ہم بڑھتیں گے برادر ہوت کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیم گیمز کو ہم کھیلیں گے کیا اس کا حاصل سو اکٹھے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپ نہیں ہو رہے میں دعوے سے کہتا ہوں سعودی عرب ان کے ساتھ کیسے بیٹھے گا اس پورم میں جہاں پر ایک طرف ایران بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف خود جو طیب اردگان کا جو ایجنڈا ہے وہ خود ایک اسلامی ملکوں میں ایک برتری لینے والا ہے تو بس یہی کھیل ہے اسی اسلامی سمیٹ کانفرنس کے ذریعے جو کھیل سامنے آنا بس یہی آنا ہے بھارت میں جو بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے کتنی نمائندگی آپ نے اس میں کر دی کیا کوئی بھارت کے پرائم منسٹر کو یا صدر کو آپ نے دعوت دی کہ آپ کو ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کہ بھارت میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ سب سے بہتر عالت میں ہیں ان کی فیڈم سب سے بہتر ہے لیکن آپ نے اتنی انٹلیکچل آنیسٹی ہی نہیں ہے تو یہ اس طرح کے اسلامی سمیٹ آپ کرتے چلے جائیے کرتے رہیں اور اصل مسائل جو آپ نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں جو آپ اپنی ہی قومیتوں کو مار رہے ہیں اور ان کو پوری طرح سے آپ نشانہ بنایا ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اسلام ایک امہ کا کارڈ آپ کھیلیں گے آگے نکل جائیں گے تو اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے یہ سب بس کاروائیاں ہی کاروائیاں ہیں کرتے چلے جائیں اسلام کے نام پر دھندے کرتے چلے جائیں کاروبار کرتے چلے جائیں اسلام کے نام پر جو راج نیتی کا کاروبار ہے وہ آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں اس سے حاصل حصول بے شک کچھ نہ ہو لیکن یہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کرتے چلے جائیں اور اس کسی قسم کی جو براڈر انلائٹنمنٹ ہے مسلم ورلڈ میں ان کو نہ دی جائے ان کو دنیا کے ساتھ آمانگ نہ کیا جائے دنیا کی جو مارڈن سینسی بیٹیوز اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ آپ کا مشہن ہے کرتے چلے جائیں پر کڑی تنقید بھی کرتے رہیں گے تاہر گھرا کا ویلوک اسلامی سمیٹ کولا لمپور پر آپ نے دیکھا اور سنا بہت بہت شکریہ